مان صاحب سیدو موسیال دے قتل دے اتے ودان سبا دا سیشن چل لیا سیدو موسیال بہت وڈا چرچا ریا اس ودان سبا سیشن دے تینا چاندنا دے ویچ پر پنجاب دے منتری نے آمن روڑا تو اڈے ہی حلکے دے ویچ انہا دا حلکا ہوندہ ہے انہا دا بیان ہوندہ کہ انہا کو دو گنمین سی انہا کو بولٹ پروف گڈی سی اور جان بج کیوں نال نہیں لے کے جان دے ہاں بلکل ٹھیک ہے ہن وہ ازاد آدمی سی گا موسیال صاحب ہمیشہ تھوڑی ہے گنمین لے کے جان دے ہوندہ ہے کوئی کسی نو پرائیویٹ کام ہوندہ ہو کسی نو ملنے گیا سی گا تے سیکیوریٹر نہیں لے کے جان دے ہوندہ سی گا ہن میرے کوڑے تھا اتھے کوئی گنمین دیکھ دیا تو اسے میں باہر توڑے کوڑے ہوندہ ہے کدھے کوئی گنمین ہوندہ ہے میرا مطلب ہے کہ مرن تو موسیبال صاحب نو ڈاری نہیں سی لگ دا تا پھر اہے ہوتا بار ازادی دینار پھر دے سی کر دے سی جڑا انہوں دا حق ہے تے سرکار نے سیکیوریٹی دیکھنے سی انہوں دی انٹیلیجنس کتے سی کی اتھے تا چیف منسٹر پنجاب سکار انہوں دی سیکیوریٹی واپس لے رہے ہیں تا پھر انہوں دی سی آئی ڈی انٹیلیجنس نے نہیں سی دیکھنا کی موسیبال کیوں بغیر اپنی سیکیوریٹی تو گیا ہے گا یہ سرکارتی بھی رسپونسیبیلیٹی اگر انہوں نے سیکیوریٹی دیتی ہے تے روڑا صاحب بغیرہ انہوں نے اپا سامجھ دے نہیں ہے تا یہ بدیشی گل کر دیا ہے ہندو توادی دیپ سیدو نو لے کے گل کر دیاں بیتے دنا تو دیپ سیدو دے پرا آدھا دیپ سیدو نے میں بھی انہوں دا انٹرویو کیتا او دو بھی انہوں نے گل جکر کیتی گا دے کہ وہی بوٹا تو بعد سامران جی سنگھ مان ہونا نو میڑن دی کوشش کیتی سامالین دی کوشش کیتی پر بوٹا تو بعد سامران جی سنگھ مان دینال کوئی ملاقات نہیں ہو سکی انہوں نے کدھے میڑن دا سامانی دیتا میرے کوڑی سنیا تا نہیں آیا پر بڑے فسوس تھی کر لیا کہ میں انہوں نے کوڑی نہیں گیا یہ میری گلتی ہے میں مان دا ہون جاو آنگے جیڑا توسی دسے ہے ملکے آنگے ملکے آنگے ہیں جس طرح دنے رینہ راہی ساماندے میلا مطر سی دیف سادھو دی وپنے اپنے منگیتر کہیں دی پروار ڈی اپنے مانگیتر بھی نہیں سی پر رینہ راہی سوال بہت وڈے اٹھدہ ہے تو اڈے وہ لوے سوال کرے ہیں کہ جو دیپ سادھو دیتھ ہون دیا دیپ سادھو دے دیپ سادھے دے ماری جاندی ہے پر وہ کہیں دی کہ ایکسیڈنٹ سی دیب سے دو شہید بھی نہیں ہے تو اسی سٹیز دی اتو ہے گا لاکھ دی جو دن پو گھندا ہے کہ شہیدانو جڑا کدیونا دی انتے مرداس نہیں ہوندی شہیدان دی شہیدانو جدو یاد کروں گے تو اڈے نال ہوندے نے تو اسی دسو شہید دی پرواشاں ان سائی منی جائی تو جی دے نال جیڑی او دو سیو کہ اندی ایکسیڈنٹ ہویا میں بیبی دے بیان دینا تھوڑی اُلجوں گا جیڑی میرے کوڑے تجربہ ہے گا او دے بارے میں گل کیتی ہے او سٹرک دے بیچ کوئی سریع نی سی جیڑا کی سندو ساپ دے متھے دے بیچ سراکھ کر دن دا میں سمجھ دے ہیں انہوں نے گوڑی ماری گئی ہے دے مروائی گئی ہے یہ ہے ہندوتواتی ایجنسی نوں انہوں نے پہلا بھی اے ہو جے کام کیتے ہیں گئے ہیں ایک پاگت سی گا بہت وڈا پڑیا لکھایا آدمی انہیں ڈسکلوز کیتا سی گا کی جدو روس دا قبجہ افغانستان تے سی گا تے سیکیورٹی دا وزید چندرم رم سی گا انہیں تئی ہوای جا ج اسلے دے مانگائی سی گے تے او جڑے اسلے مانگائی سی گے او جڑے سکھ اپنی زادی دا لڑائی کر رہے سی گے انہوں نے مقابلہ کرن دے لی اے ہے سارا اسلہ تے ٹریننگ گیر سکھانوں سکھ بنا کے دیتی گئی سی گی او جڑا کورسپوننسی گا انہوں نے شکی حالاتان دے بیچ مروائی گیا اجے تک سان کوئی سو پتہ نہیں لگ دا کی او سی موت ادھو باد کی میں ہوئی سو میں او چیجیاں دیکھ کے اپنا تجربہ تفتیشان دا میں کہنے کی ایک قتل شدو صاحب دا کرایا گیا مان صاحب تو آڈے تھی ہونے تک کنے پرچے رہے ٹوٹل جے تو آڈی جندگی دی گال کریے کنے پرچے اندرال سمران جی سنگھ مان اوڈجے میرا خیال بیاسی اسی دے قریب ہوئے ہیں پر میں گرو گراند صاحب نو تنی گرو گراند صاحب نو دل دے بچ رکھے ہیں پر گرو گراند صاحب نو مورے تھوڑی رکھے ہیں سمران جی سنگھ مان ایک ایپی ایس آفیسر رہن دے سمران جی سنگھ مان ایک ایس آفیسر رہے ہیں تو آڈے تھی ٹورچے کرن دا کارن کی رہے ہیں جدو اسی فروڑ دیا خبنا فروڑ دیا جہو تھی جارج کر دیا کہ اندرال گاندی تھی اسیسی نیشن دے بچ بھی سمران جی سنگھ مان دا ہاتھ رہے ہیں ساری این چیز جان سمران جی سنگھ مان نے کرایا ہے دا ایتا انہا دا شک جنے ہی نہیں ہے دا ہون جدو انہا نو شک کسی چیز دا پہجے ہون دا جواب دینا بھی فوجور ہونگا ہے ہون میری انٹیروگیشن ہوئی ہے جیل دے بچ ہوئی ہے جتھے کی پلیس جیل دے بچ اسی ہائی کورٹ تے سپریم کورٹ دی کسٹری دے بچ ہونے ہیں ہونے ڈیپٹی چیف نسٹر جڑے ساب کا دلی دے ہوئے ہیں سو سودیا جی انہا دی بھی انٹیروگیشن تے ہار جیل دے بچ کروائی گئی ہے میں بیان دیتا ہے کہ یہ تا ججان دی عدالت دی کسٹری دے بچ ہے کی پلیس نے جہاں ای ڈی نے عزازت عزازت تو لے عدالتاں تو لے ہیں انہاں دی انٹیروگیشن کرن دی جیل دے بچ تو میرا مطلب ہے کہ میری داڑی کھوڈ دی کیتی پہی ہے میرا جواڑا پہ جہاں پہ ہے خور منو جکم ہوئے ہوئے ہیں میری تا انٹیروگیشن بہت کیتی ہے وہ تو میں کیوں نہیں کہا کہ یہ ہے ہاں کیتا ہے جو میں بیلکل اندرہ گاندی نے کہا کہ کیوں مروانے سے گا ہے مان صاحب ایک خبر بہت وائرل ہون دیا ہے بوٹان دے بچ بہت ہوئی کہ سیمران جی سنگم آنو پاگلان دے بیرک دے بچ بھی رکھیا گیا ہے ہاں پاگلپور گیل دے بچ رکھیا گیا سے گا تو پھر میں کھانا پینا چھڑتا سی پھر میں باہر کرتا سی دا مان صاحب تو اڈی زندگی دا سافر جیڑا سے قوم دلی بہت بڑا رہا بہت کوچھ اسی قوم دلی کرنے دی کوشش کی تھی پر جو موجودہ حالات نے جے کل پنجاب دی گل کر یہ پنجاب دا بجٹ سیشن ہوں دا میں بجٹ سیشن دے والا مڑکے آؤں گا کیونکہ سیاست دا آنو تسی بجٹ نو کتنا بیکھ رہے ہوں جڑا پنجاب دا نمہ بجٹ آیا ہے جس طرح دنال سرکار کہہ رہی ہے کہ بہت فائدے چاپر جڑے اس نو بہت نیڑیوں بیکھتے ہیں وہ لوگ کہن دے نے کہ پنجاب کر جائی ہو گیا تینلاہ کروڑ تو تیدا کرجا پنجاب دے سرٹے آگیا ہے اے غلط ٹھیک ہے اے دے بارے پنجاب دی سرکار نے کچھ کیتا نہیں سینٹر نے بھی نہیں دیکھیا کی اے بڑا نازک صوبہ ہے گا ہے اے دا انہ کاٹا نہیں ہونا چاہی دا تے پنجاب تا جے سری لنکا ورگن نال لگ دا پاکستان انہ دا پیسے والنوں پٹھا بے گیا تا پھر اے کی کرو گا انڈیا انڈیا نو بھی سوچنا چاہی دا ہے کی جے پنجاب انہا کر جائی ہو گیا ہے تے سری لنکا دا حال کر جے دے نال بلکل ناش ہو گیا ہے ایس طرح پاکستان دے وچ ناش ہو رہے ہیں تے پنجاب جے اسے رستے تے چل جائے تے پنجاب نو کی لوڑ ہے کی سینٹر دیاں جنیاں بھی فوج جائے ہیں کہ یہ پیرا ملٹری فوسز انہوں نے منگائی جاندے ہیں تے انہوں نے پیسہ دے جاندے ہیں تے جے پیسہ تے فوج پیرا ملٹری فوس سینٹر پیج دی ہے پھر او رکھے اپنے ملک دے کر رہی ہے پنجاب دی تا نہیں کر رہی تا میرا مطلب ہے کہ پھر مافزہ جیڑا انہوں نے پنجاب دے چڑے ہیں وہ مافزہ جیڑا اے سرکار سینٹر دی کہہ رہی ہے اسے لینے ہیں تے ایک پنجاب کو فتح کیتا ہویا ملک ہے سینٹر نے کہ او دے اتے اے کرجہ چڑھونا ہے کہ انہوں نے ساڑھا خرچ ہو گیا جاتاو ڈے کوڑے پیرا ملٹری فوس پیج دی ہیں فوج پیج دی ہیں اے دا تُسی خرچہ دیو اے دا مطلب ہے کہ انڈیا نے اپنے منچوں کرتا ہے کہ پنجاب سڑھا حصہ ہی نہیں ہے گا تدے اے انہوں نے کرجہ چڑھا آتا ہے انہوں نے فوج جائے پیج دی ہیں جیڑا پنجاب نہیں انہوں نے افورڈ کر سڑھا نہیں کر سڑھا نہ ایتھے لائن اورڈر پرابلم ہے ہن پھر اے بہت زیادہ پکوانچلی نے پیرا ملٹری فوس پیج دی گیا انہوں نے دا خرچہ کون دو گا وہ تو سینٹر نو دینا چاہی جا پنجاب نو کیوں دو پر مان صاحب نبجودکو اور صدو نے انہوں نے دا جب بیان ہوندہ ہے کہ جکر پنجاب نو اس کرجے چو باہر کٹنا تا خس خس دی کھیتی ہی پنجاب دی کوڑی ایک حال ہے جیدے نل پنجاب دی کسانی نو سرپلس کر سک دیو تے پنجاب دی کسانی ہی پنجاب سرکار دی سروں تینلہ کروڑ دا کر جلا سک دی ہے اس نو صحیح سامنے دیو یہ تا میں پارلمنٹ دے بیچ بھی گل کیتی ہے پر جیڑا اے ہے خس کا سپا بھی جانگے وہ تا جیڑی فیم نکلو گی وہ تا سرکار دے کوڑی جمع ہو گی وہ تا لے جیڑیاں دوائیاں کینسر دی ہیں اور جیڑے بیچ موفیا ہے گیا ہے اور مورفین ہے اور ہے گیا ہے وہ تا لے فیم پیندی ہے تا جیڑے مدیا پردیش دے بیچ کھیتی ہندی ہے اسے نیمت چینل دی فیکٹری ہے گیا ہے فیم دی جیڑی یہ سارے تتھا نو دیش دیا پھر پنجاب دے بیچ کیوں نہیں ہونا چاہی دا یہ تا میں پارلمنٹ دے بیچ بھی کی ہے تے جیڑے پنجاب سال تو اتے ہو گئے ایسا ڈے بندے وہ فیم کھاندے ہے وہ عادی ہو گئے ہے میں کہنا ہے کی سیبل سرجن زلے دا انہوں پرمیٹ دبے کی تا نو سرکار دے ہوسپٹل دے بیچو ہر ایک مینا اپنا کوٹا دیتا جاؤگا فیم دا جے اے نہیں کر دے وہ بچارے پنجاب پنجاب دے سٹھ 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 سال دے تا جرائم پیشہ لوگ بن گئے ہیں تے میرا مطلب جیڑا بندہ جرائم نہیں کر دا انہوں خام کھا جبردستی جرائم پیشہ بنا دینا ہے تا غلط کلا ہے تے سیبل سرجن دے کوڑے پاور ہونے چاہی دی ہے کیوں پرمیٹ دے دوے تے سیبل سرجن دے ہوسپٹل تو انہوں اپنا کوٹا فیم دا مل جا کرے جیڑے آتی ہو گئے ہیں پنجاب دی سرکار ایک اور نمہ کام کر رہی ہے امرت پال دے ساتھیاں تے بھی کارب ہوئی ہے تے ویسے بھی لگاتر جڑے پنجاب دے ویچے اسلے دے لائسنس نے وہ پنجاب دی سرکار دے لوگ کینسل کیتے جا رہے ہیں بہت سارے بہت بڑی گھنٹی دے ویچے لائسنس کینسل ہوئے ہیں امرت پال دے ساتھیاں دے اتے بھی کار بھائی ہو رہی ہے امرت پال دے اتے بھی ہو رہی ہے کہ اصلہ لائسنس آرہے ہیں دے کانچل ہو رہے ہیں کیے صحیح ہے کار بھائی یہ تا سکھ مذہب دے خلاب ہے دس میں پاتشاہ نکے ہے شستروں کے دین ہے راج ہون جی میں ساڑھے ہندو پرانو لکشمی کر کے مایا دے نال پیار ہے ایسے طرح سکھنو پیار ہے اصلے دن آل تے جیڑے کانسل کیتے گئے ہیں وہ کہیں دے ہیں کہ جمہوں دے بچھو لائسنس سکھاندے بھنے سیگے ہون نالے تا ہندو توا دے لوگ کہیں دے ہیں کشمیر سے لے کے کانیا کماری تاک ایک دے ہیں تے جی جمہوں تو لائسنس بانگاں دے ہیں پھر اکو دے ہیں دے ہیں بچھو بانیاں دے ہیں چی یہ ہے ماری کا لکھی کیتے ہیں وہ کیوں لائسنس کانسل کرے ہیں مطلب ہے کہ کشمیر نو سامجھ دے نی اپنا دے ہیں اے انڈیا مطلب تا ہی نکلو گا مطلب ہے